بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الواعد الامین قابل قدر مہمان حضرات اور ریاست کا چوتہ پلر صحافت سے منسلک قابل قدر صحافی حضرات اللہ تعالیٰ کی بشمار ہم سب پر پاکستان کے تمام باسیوں پر اور امت مسلمہ پر نازل ہوں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آنے والا کل یاری سات اکتوبر پاکستان ملی تحریک کہ قیام کا دوسرا مہینہ تکمیل ہوگا دو مہینوں میں جتنے دن ہیں اور جتنے آف ڈیس تھے اور گزشتہ دس دنوں سے میری علالت کی وجہ سے جو سرگرمیاں نہ ہو پائیں آج الحمدللہ وہ سرگرمیاں دوبارہ شروع ہو چکی ہیں اور یہ تمام پر سرگرمیاں ان کو ملت کی مفاد میں ہیں آپ دوسرا کیلئے نوٹ کیے رکھتے ہیں داری شوز برخواست ہے کہ ان الفاظ کو اپنے ریکارڈ میں رکھیے گا یہ پریس کانفرنس اپنے ریکارڈ میں رکھیے گا کہ ہمیں کسی سنگ و خشت سے بنے ہوئے گورنر ہاؤس کی خواہش اور طلب نہیں ہے ہمیں مٹیریل سے بنی ہوئی گاڑیاں شیشہ ربڑ اور لوہا ان بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے اپنے ہی عوام کے چہروں پر دول اڑانے کا شوک نہیں ہے ہمیں کوئی سگنل بلوک کرنے کا شوک نہیں ہے ہم آپ میں سے ہیں ہم آپ ہیں اور آپ ہم ہیں ہم نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے بدقسمتی سے بدقسمتی سے چیتر سالوں سے سیاہ سیاست دانوں کا جو کام تھا جو سیاہ سیاست ہوتی رہی چند ایک کے سوا غالب اکثریت کی سیاست سیاہ سیاست تھی اور کوئی بھی بیوروکریسی جو اس ملک میں پنپ رہی ہے اور جس کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے ان مختلف بیوروکریسیوں اور نام نہاد عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے سیاست دانوں کے مفادات تجربات کا مشتری کا پلیٹ فارم جس کی وجہ سے پاکستان آئے روز تجربات کی زد میں رہا حیران کن بات ہے ہمارے بعد آزاد ہونے والے کس لیول پر ہے دنیا میں اور ہم ہیں کہ آج ہم ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ ابلتے ہوئے گٹر ٹیک کیے جائیں ہم ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ بجلی کی لٹکتے ہوئی تاروں کو ٹیک کیا جائے یعنی کومن سینس کی بات ہے ہمیں ذہن سازی کرنی ہے ہمیں لیجسلیشن کرنی ہے ہمیں قانون سازی کرنی ہے اچھمبے کی بات ہے عوام کو اپنی طاقت کا پتہ نہیں ہے کون سی طاقت یہ جو نو مئی کو گزری نہیں 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 موب والی طاقت نہیں ٹکراو والی طاقت نہیں جلاو گیراو قتل و غارت والی طاقت نہیں عوام کی طاقت ان کے رائے کا صحیح استعمال ہے اگر وہ اپنا ووٹ صحیح استعمال کریں گے صحیح نمائندے آئیں گے اچھے بنیں اچھوں کو منتخب کریں پوزیٹیوٹی آئے گی کام ہوگا ہم جتنے بیٹے ہوئے ہیں بس شمول ہے میرے اس سوسائٹی میں اس وقت ہم سب کرائیسز کا شکار ہے ہم سب مہنگائی کا سامنہ کیے ہوئے ہیں یہ کوئی شلوگن یہ ڈراما یہ کہانی نہیں یہ مہنگائی یہ مہنگائی ہے واقعا ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں لیکن ان مشکل حالات سے گزرنے میں ہمارا اپنا ہاتھ شامل ہے ایک چیز ہوتی ہے مہنگی ہوتی ہے آتی ہے لیکن جہاں سے وہ چل پڑی ہے جن جن ہاتھوں سے وہ ہوتے ہوئے محلے گلی اور بزار کے دکاندار تک پہنچتی ہے اس میں مسنوئی مہنگائیوں کا ایک حجم برا ہوتا ہے کیا آپ میں سے کوئی اٹھا کسی نے پوچھا کہ جناب علی مسنوئی مہنگائی کیوں کی ہے یہاں تو مختلف قسم کی انجمنیں ہیں کاتے بھی ہیں تپڑ بھی مارتے ہیں آپ لوگوں کو چلیں جی مہنگائی ہم آپ کے ساتھ ہے فلانی انجمن اور فلانی انجمن یار آپ ہمارے ساتھ نہ ہوں آپ جن انجمنوں کے ہیں انہی انجمنوں میں جہاد کریں کوئی سسٹم نہیں ہے پرائس کنٹرول کمیٹی کا کوئی میجسٹری سسٹم کوئی ڈی سی کوئی نظام کوئی کہانی آوے کا آواہی خڑت پڑت سارا ہو چکا ہے تو اس وقت ہم اس لیے میدان میں اترے ہیں کہ اپنی بسات کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق اپنے حصے کا کام ہم کریں گے ہم میں سے جتنے لوگ ہیں اگر ہر انسان ہر بندہ ہر آدمی ہر بیٹا ہر بیٹی ہر بہو ہر خاتون اپنے حصے کا کام کرے یہ معاشرہ بنا ہوا ہے ہم گروں سے ابتدا کریں اپنے گروں کے ماحول کو ٹھیک کریں عدل و انصاف پہ کڑا کریں ہم محلے کو ٹھیک کریں ہم قصبے اور ٹاؤن کو ٹھیک کریں ہمارے تعلیمی ادارے جہاں پر طوفانے بدتمیزی مچا ہوا ہے جائیے ان کے آپ وہ ٹیسٹ کروالی جیسے ڈاپ ٹیسٹ کہتے ہیں یہی نامی گرامی کالیجز اور سکولز آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اور آپ کے بچے اور ہماری اور آپ کی یہ جو نسل ہے یہ جو فیوچر ہے یہ یہ کن دندوں میں پڑے ہوئے ہیں منشیات بربادی بیرہ روی ائرپورٹ روڈ پہ دیکھئے جہاں بھی یہ تعلیمی ادارے ہیں نام لوں گا نراز ہوں گے ائرپورٹ روڈ کے ہوتلز اور اسٹورنٹس کو دیکھ لیجئے کہ وہ بچے اور بچیں جو پڑھنے جاتے ہیں انسٹری کی بجائے کالیج کی بجائے وہاں پہ کافی پھی رہے ہوتے ہیں یہ ہے ہمارا مستقبل چتر سالوں کے بعد اب یہ ملک ان کے حوالے کرنا ہے تو اس لیے احساس کی آنگ کول لیجئے الرٹ ہو جائیے کہ وقت مختصر ہے بلاوہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے اور ایک ہچکی ہے اور سب ختم تو جب تک یہ سانسیں آپ کے ہاتھ میں ہیں تو بہتر کیجئے آگے بڑھئے فلح اور خیر کے کام کیجئے خیر الناس من ینفع الناس تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے کام آئے اور پھر ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کہ اللہ نے اپنے لیے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ہم شکر ادا کرتے ہیں تمام جہانوں کے پروردگار کا جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے اور ساتھی اللہ نے قرآن پاک میں کہا وَمَا أَرْسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ وَرَيْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بیجا ہے ہم رب العالمین کے بندے ہیں رحمت العالمین کے امتی ہیں اس روح زمین پر لکی لوگ ہیں لیکن افسوس کہ آج ہم دوسروں کا اترن پہنتے ہیں کبار سے لنڈے کے بازار میں دوسروں کا اترن پہنتے ہیں کہاں گئی غیرت بڑے افسوس کی بات ہے وہ کہتے ہیں نجی کہ یاد اپنی رفتگاں کی یاد میں رہ جائے گی دانہِ گندم تو خیر امداد میں مل جائے گا عزت و غیرت بھی کیا امداد میں مل جائے گی آج ہم گندم کے دانے کے لیے خوار ہیں جو ہمیں ادھر سے مارتے ہیں ادھر سے مارتے ہیں یہ کرو وہ کرو یہ نہ کرو اس لیے بنایا تھا یہ ملک پاکستان اس لیے وجود میں آیا تھا آج لیبر ڈرائیور کنڈکٹر ڈاکٹر انجینئر جج آئی جی کرنل کوئی بھی اس معاشرے کا اپنے حصے کا کام کرے اور سمجھ کے کام کرے کہ یہ قبرستان برے پڑے ہیں یہ واپس نہیں آئے یہ اب اس مستنگ میں سانحہ ہوا کتنی جانے اس میں گئی کسی لمحے کچھ ہو سکتا ہے لہٰذا مصبت رہیں آگے بڑھیں اور ملک و ملت کے لیے اپنی خدمات دیں ہمیں آپ کی تجاویز کی ضرورت ہے آپ صاحبان نے ہمیں مشورہ دینا ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے ایک منشور جو پورے معاشرے کا احاطہ کیے ہوئے ہے وہ یہی منشور ہے کہ ہر شعبہ زندگی کے لیے جس میں لائٹ ہو اور ہم اس میں سے چند الفاظ نکال کے دوستوں کے سامنے بیان کرتے کرتے دو ماہ سے یہی چل کرتے چلے آ رہے ہیں کہ بھائی عدل و انصاف کہیں بھی عدل و انصاف امن عدل و انصاف ہوگا تو منائے گا نہیں سر اور جب امن ہوگا تو لوگ پرسکون ذہن کے ساتھ ترقی کی جانب جائیں گے اور جب ترقی کی جانب جائیں گے تو ہر گھر میں خوشحالی آئے گی اور گھر مطلب پاکستان آج اس پریس کانفرنس کے توسط سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو نوجوان اس ملک و ملت کے رولے پڑے ہیں گرے پڑے ہیں ہمیں ان سے یہ درقویسٹ کرنی ہے کہ وہ آئیں پوزیٹیو ہوں سرکاری نوکریوں کے انتظار میں نا پیٹھیں اپنی زندگی پچاس ساٹھ ہزار کے عبض باندھ کے دے دی آپ تجارت کریں آئیں ہم آپ کو بتائیں گے ہم آپ کو دنیا کی مارکیٹیں بتائیں گے ہم آپ کی ٹریننگ سیشن شروع کریں گے ہم آپ کے لئے کمپیٹر ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے یہاں پہ اب انسٹیوٹ آپ کے لئے ایکٹیو ہو رہے ہیں آپ اندازہ لگا یہ ٹین کلاس کے بچے کو جب ہم ٹریننگ کرائیں چودہ مہینوں کی ہم ماہانہ وظیفہ بھی دیں رہائش بھی دیں کانہ بھی دیں اور وہ بچہ چودہ مہینوں کے بعد جب آئے گا ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے مہینے کا کمائے گا یہاں اب معاشرے میں رواج چل پڑا ہے چھوٹی سی جوب کیلئے لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں غیرت اپنی جگائی ہے اپنی خودی کو جگائی ہے آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں برکت دے آج پاکستان میلی تحریک میں ہمارے بڑیچ قبائل کی محترم شخصیت کاروباری شخصیت ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم صحیف الدین صاحب بڑیچ اپنے قبیلے خاندان اور رفقہ کار سمیت پاکستان میلی تحریک کو اور عزم ہو کر اس میں حصہ لے رہے ہیں اور اس میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں تو آپ دوستوں سے آپ صاحبان سے یہی تمنا ہے کہ اپنے دلوں میں ہمارے لئے نیک تمناوں کا اظہار پالے رکھیں بہت شکریہ آپ کا اعوذ باللہ منشہ توانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میلی تحریک پارٹی میں میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں آجی صحف الدین خان بڑیچ کے حصیت سے میں کوم کا سربراہ اپنے بڑیچ کے میں اپنے پاٹی اپنے کوم کا بہت مطمئن مشکور ہوں چرمین صاحب سعید غلام ربانی آقا کا میں مشکور ہوں جو اس نے پاٹی آنے کی مجھے دعوت دی میرے ربانی شکریہ سرسر 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 جی جی محترم جی یہ کیا وجہ پہتے ہیں کہ جنید بات میں صوبائی اہددار بڑے ہوئی ہاں صوبائی اہددار آپ نے بہت ہی بہترین سوال کیا اور یہ ہر ایک بشعور شخص کے ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے جس طرح آپ جناب نے فرمایا کہ جو حضرات شمولیت کرتے ہیں وہ آنے والی دوسری پریس کانفرنس میں نہیں ہوتے ہمیں تو ہر نئی پریس کانفرنس میں نئے چہرے لانے شامل ہونے والے جو شامل ہو رہے ہیں ان کو ایک میکینیزم کے تحت ہم کام سومپ رہے ہیں اب اس وقت دکی میں ہمارے سینئر نائب صدر وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں آج ان کا میڈیا پہ دیکھیں کہ انہوں نے قتل کا تصفیہ کروایا ٹھیک ہے جی اور جو یونٹ اورگنائزیشن ہے اس پہ لگے ہوئے ہیں ہمارے جنرل سیکریٹری ڈیرہ مراد میں آپ کو سن کر یہ بہت اچھا لگے گا کہ انہوں نے نصیر آباد کی سطح پر ڈیویجنل ہیٹ کوارٹر بنایا اور پاکستان میلی تحریک کا سیکیٹریٹ بنا دیا اس سیکیٹریٹ میں وہاں جتنے بھی ایریے ہیں عوستہ محمد منجو شوری یہ نصیر آباد چھتر ڈیرہ مراد جمالی سبی نو تال گنداخہ جل مکسی جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے وہاں پر ایک سیکیٹریٹ بنا دیا گیا ایک وسیعہ اور اس سیکیٹریٹ وہاں سے لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں تو جناب محترم علی اقبر آغا صاحب وہ جو اہدے دار ہیں ہمارے وہ اسی لئے ایریہ میں جو ہے وہ ایکٹیو ہیں یہاں پر آپ جیسے ہم پریس کنفرنس سے پہلے بیٹھ رہے تھے ہم نے بات کی کہ جی اتوار کے دن ہزار گنجی میں جلسہ ہے یہ کون کر رہا ہے یہ وہی لوگ کر رہے ہیں شمولیت لے رہے ہیں کلی ترخہ میں جلسہ ہے کون کر رہے ہیں وہی لوگ کر رہے ہیں نوہ کلی میں جلسہ ہے ہمارے عہدے داران اس میں لگے ہوئے ہیں آج بستی پنچائیت کانسی روڈ میں ایک جلسہ ہے اور شمولیتی پروگرام اور یونٹ کے آفس کے افتتاح ہے کون کر رہے ہیں ہمارے جن لوگوں نے شمولیتیں کی ہیں وہ کر رہے ہیں سیٹلائیٹ ٹون میں آپ کے علاقائی سیٹلائیٹ پورے ٹاؤن کے سیاسی دفتر کا افتتاقل ہونے جا رہا ہے کون کر رہے ہیں یہ وہی حضرات کر رہے ہیں جو آپ کو ایک پریس کانفرنس میں نظر آتے ہیں بعد میں نہیں ہمیں تو یہاں چہروں کی وہ نہیں کرانی پروجیکشن جس کے ذمہ جو کام ہے اس نے وہ کام کرنا ہے مجھے جو کام کرنا ہے میرے ذمہ کا یہ کام ہے کہ میں جو حضرات آتے ہیں ان کی پریس کانفرنس کرا کے اور پھر ان کو اپنے حصے کا کام دے کے ہم نے کام کرنا ہے ہم ایک جمگٹے کی شکل میں ہر جگہ بھتے لے کے کڑے ہوں کہ جی ہم ہیں وہ جو پہلے پریس کانفرنس میں تیوراج آخری میں بھی ہم کڑے ہیں نہیں نہیں جناب یہ نہیں کرنا ہم نے کام کرنا ہے آئی ہاپ سر شکریہ آپ کا بلوچستان سے پہلی مرتبہ چیتر سالوں میں ایک سیاسی پارٹی کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ ملک گیر سطح پر جس کی بنیاد رکھ دی گئی اور پورے پاکستان میں اس وقت شمولیتیں ہو رہی ہیں دو دن کے بعد اسلام آباد میں گرینڈ شمولیتی پروگرام ہو رہا ہے جس میں پاکستان کی نامور سیاسی پارٹیاں ان کے سابقہ وفاقی وزراء صوبائی وزراء اور پارٹی اہدداران شمولیت اختیار کر رہے ہیں کے پی کے کی سطح پر جس پارٹی کو بہت پسند کیا گیا اور نو مائی کے ساتھ وہ پارٹی ریلیٹ کرتی ہے ان سے بڑے بڑے اہدداران اور ایمینے اور صوبائی اور وفاقی وزراء وہ شمولیت لے رہے ہیں ملتان سے فیصل آباد سے گلگت بلتستان سے بہاولپور سے جھنگ سے حب سے کراچی سے یہ پورے پاکستان سے جو ہے وہ پاکستان میری تحریک کا کاروان روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے اب آپ محترم نے پوچھا کہ الیکشن اب کوئٹا ریجن کے جو بلدیاتی الیکشن ہیں اس میں پاکستان میری تحریک اپنے نمائندے کڑے کرے گی اور آنے والے جنرل الیکشن میں ہم اپنے انتخابی نشان کے ساتھ انشاءاللہ میدان میں اتریں گے اور ہمیں امید ہے کہ نوجوان طب کا ان کو یہ احساس ہو چلا ہے کہ پاکستان میں اگر ایک پلیٹ فارم بنا ہے پاکستان میری تحریک کا تو یہ پلیٹ فارم وہ پلیٹ فارم ہے کہ یہ مورسی سیاست کی نظر نہیں ہوگا مورسی سیاست کی نظر نہیں ہوگا دادا تھا نانا تھا تو جناب علی اس کا نواسہ بھی جو ہے وہ نائی نائی ایسے نہیں ہوگا قابلیت کی بنیاد پر ہوگا جتنے نوجوان ہیں میری ان سے اپیل ہے کہ آئیں اپنی قابلیتوں کو بروے کار لائیں یہاں آپ کو موقع ملے گا انشاءاللہ اس طرف ہوتا ہے ماضی میں مفادات کا تمام تر مرکز اور مہور لوگوں نے اپنی ذات کو بنایا تھا ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں آئیں جتنے ڈوٹس آپ پر ہیں ان ڈوٹس کے ساتھ آئیے ہم اصلاحی نکتہ نگاہ سے آپ کو لیں گے اپنی پارٹی میں لیکن آزمائے ہوئوں کو ہم دوبارہ نہیں آزمائیں گے